ادھر بکرو کے دردانت وکاس دوبے کی دہشت ختم ہو گئی ہے یہ صرف آپ کا بہن ہو سکتا ہے کیونکہ بکرو گاؤں کا سرناٹا کیا کہہ رہا ہے اس ریپورٹ میں دیکھیں لہوٹ آیا دردان بکرو میں وکاس دوبے کی دہشت سہمے ہوئے ہیں پولیس والے وہ خاکی کا سب سے بڑا دشمن ہے موت کے بعد بھی وہ موجود ہے بکرو گاؤں میں سنناٹا پس رہے پولیس والے گاؤں میں رکنا نہیں چاہتے ہم آپ کو کوئی فلمی کہانی نہیں سنا رہے ہیں اور نہ ہی آپ کو وکاس پر بننے والی کسی ویب سیریز کا ٹریلر دکھا رہے ہیں بلکہ ہم آپ کو وہ حقیقت بتائیں گے جسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گی بکرو کی اس کالی رات کو آج تک کوئی نہیں بھولا جب وکاس دوبے نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر آٹھ پولیس والوں کو بے رحمی سے موت کی نیند سلا دی تھی اور اس کے بعد وہ کاؤں سے بھاگ نکلا تھا کڑی مشکت لمبی پرتال اور چھا بیماری کے بعد وکاس مدھ پردیش کے اجین کے مہاکال کے دربار میں دکھا تھا اور وہاں سے کانپور لاتے وقت راستے میں گاڑی پلٹ گئی وکاس نے بھاگنے کی کوشش کی اور پولیس نے مار گرائیا یہاں تک کہ پوری کہانی تو آپ کو پتا ہے اور آپ سے کچھ چھپا بھی نہیں ہے سب جانتے ہیں آپ لیکن وکاس دوبے کا ایسا آتنگ تھا کہ آج تک بکرو گاؤں میں سنناٹا پسرا ہے اب ہم آپ کو کچھ ایسی گھٹنائیں بتائیں گے جو بکرو میں آج بھی عجیب و غریب مانی جا رہے ہیں بکرو میں ڈیوٹی نہیں کرنا چاہتے پولیس والے ہر دن کوئی نہ کوئی ڈر جاتا ہے اب تک آج پولیس والوں نے اپنا ٹرانسپر کروایا کسی نے تھانا بدلوایا کوئی لائن چلا گیا بکرو گاؤں میں کیوں پسرا ہے خوف بکرو گاؤں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ پولیس والا ایک رات ڈیوٹی کرتا ہے تو اگلی صبح وہ ٹرانسپر کے لیے عرضی لے کر عالی آدھکاریوں کی چوکھٹ پر پہنچ جاتا ہے ایک دو نہیں بلکہ ابھی تک آج پولیس والے ایسا کر چکے ہیں پورے گاؤں میں اس بات کو لے کر چرچہ ہو رہی ہے کہ بکارس کے جس آلشان گھر کو توڑا گیا تھا رات میں بکارس وہاں ٹہلتا ہے پولیس والے کھول کر تو نہیں بتا رہے لیکن تب ہی زبان میں بتا رہے ہیں کہ رات کو یہاں عجیب گھٹنائے ہوتی ہیں کبھی ساپ دکھتا ہے کبھی بچھو دکھتا ہے اور حال میں تو ایک پولیس والے کو بچھو نے کاٹ تک لیا لوگ بتاتے ہیں کہ بکرو میں رات میں عجیب عجیب آوازیں آتی ہیں ایک ڈر کا ایک خوف کا محول رہتا ہے سوتروں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ چوبے پور کے تھانا دھیکش بھی اپنے ٹرانسپر کی کوشش کر رہے ہیں ابھی تک گاؤں میں پی ایسی تینات تھی لیکن دھیرے دھیرے ہٹا دی گئی اور پورے بکرو گاؤں کی سرکشہ چار پولس کرمیوں کے بھرو سے ہے لوگ زیادہ کسی سے بات بھی نہیں کرتے ہیں بیٹھتے بھی نہیں ایدھر کسی کا گھر بھی نہیں ہے اور جو بھی ہے یہ جو بود بغیرہ بتایا جا رہا ہے پیسے ہم نے تو نہیں سنا لوگوں کہنا بھوچ دکتا ہے بکاس کا یہاں یہ سب اپنے پنی سوچ سوچ ہے لوگ سر پولیس کر بھی بھی درکتے ہیں جانے مندر سر ساہی لوگ پکٹس پر لوگ نہیں ہم لوگ تو وہی بیٹھ کیا سچ مچ فکرو میں گھوم رہا ہے بھوٹ وکاس دوبے کی آتما کیا بھٹک رہی ہے کس سے بدلہ لینا چاہتا ہے دوبے یہ سچ ہے یا صرف افواہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وکاس دوبے کو لے کر صرف افواہ پھیلائی جا رہی ہے حقیقت چاہے جو بھی ہو لیکن جب سے یہ باتیں ہونی شروع ہوئی ہیں گاؤں میں اندھیرہ ہوتے ہی لوگ اپنے گھروں میں دوبک جاتے ہیں اور باہر نکلنے سے کتراتے ہیں کہیں جاتے بھی ہیں تو چار پانچ لوگوں کا جھنڈ ساتھ نکلتا ہے گاؤں میں مہلاؤں اور بچوں نے شام ہوتے ہی نکلنا بند کر دیا ہے اور یہاں ڈیوٹی کرنے والے پولیس والے بھی ایک ہی جگہ رہتے ہیں کوئی بھی رات میں گاؤں میں گھومنے نہیں جاتا اور ایک ساتھ ایک ہی جگہ بیٹھ کر بھگوان کو یاد کرتے رہتے ہیں اس چرچہ کے بعد سے ایک بار پھر ویکاس دوبے کا جن جاگ اٹھا ہے اور بکرو چرچاؤں میں ہے پولیس والے کھل کر کچھ نہیں بتا رہے لیکن کوئی بھی کھل کر انکار بھی نہیں کر رہا اب اس راج سے فردہ اٹھنا بھی ضروری ہو گیا ہے بھارت سماچار کے لیے کانپور سے او نیش دکشت کری ہو ادھر بلیار سگلی خبار